موسیقی 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 سیاسی عدم استقام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہیں ان کو نہ کوئی غرض ہے کہ عوام اس وقت سلاب میں ڈوبی ہوئی ہے وہ اپنی انا میں اپنے تکبر میں اپنی جھوٹی سیاست میں اپنی منافقت میں وہ یہ ہے کہ اقتدار نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو خدا نہ خواستہ نہ کوئی سلاب کی فکر ہے ہیلی کوپٹر ان کے پاس خیبر پختون خواہ کا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں اصل میں جو کہتے ہیں جی حقیقی ازادی تو حقیقی ازادی ایسے شخص کو صرف اپنی انا اور تکبر سے چاہیے وزیر اطلاعات مریم ورنگ زیب کہتی ہیں کہ حکومت کا اس وقت تمام تر فوکس سلاب متاثرین کی بہالی پر ہے سندھ سلاب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سلاب متاثرین کو مشکل حالات میں تنہاد نہیں چھوڑا جائے گا تحریک انصاف والوں کو سلاب متاثرین کی کوئی فکر نہیں سیاسیت ہی عدم استحکام بھیلا رہے ہیں عام انتخابات اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے عمران خان آپ آئیں حکیم سناولہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے جسے ہم کچل چکے ہیں جب بھی وہ فتنہ تقریر کرتا ہے تو بونگی مارتا ہے پاکستان کے سٹیچ بینک کو تم نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا فورن فنڈنگ کیس میں اس کی چوری نکل آئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے تو عدالت غلط الیکشن کمیشن اس کے خلاف فیصلہ دے تو وہ جانبدار ہو جاتا ہے چیئرمن پی ٹی آئے امران خانگا لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا حتمی فیصلہ پارٹی ذرائع کے مطابق پنجاب کی سیاسی قیادت کو دو ہفتوں میں لانگ مارچ کی تیاری مکمل کرنے کے ہدایت جاری لانگ مارچ کو پشاور کے بجائے لاہور سے اسلام آباد کی طرف لائے جائے عراقین کی رائے امران خان بھی لاہور لانگ مارچ کے حامی ہیں ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا امران خان سے پنجاب کی صوبائی کابینہ کی ملاقات چیئرمن تیری کے انصاف نے کہا کہ زمن انتخابات میں کامیابی پی ٹی آئے پر عوان کے اعتماد کا اظہار ہے ہمیں جلد انتخابات کی طرف جانا ہے انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے امران خان سے ارہ کی نے پنجاب اسمبلی بھی ملے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی ترقیاتی کاموں پر بات چیت پی ٹی آئے پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چار قراردادیں بھی منظور کی گئے جرمن پی ٹی آئے امران خان کی تحریک انصاف پنجاب کے رحماؤں سے اہم ملاقات بہاولپور جہلم اور فیصل آباد کے زلعی صدور اور جنرل سیکیٹریز موجود تھے ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادل خیال امران خان سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان بھی ملے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں قانون سازی سمیت اہم امور پر تبادل خیال کیا گیا امران خان 21 ستمبر کو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب کریں گے امران خان ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں پی ٹی آئے کا مقصد آئین و قانون کی بالدستی طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون کا نفاظ ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں میساق این آروں پر متفقہ بیعت کر چکی ہیں امر سرفراز چیما کا بیان سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گودشتہ 24 کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار سات سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں اور سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار سات سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں اور سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار سات سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں اور سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار ساتھ سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں اور سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار ساتھ سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں اور سیلاب کی بیپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم میں نے انفرسٹرکچر کو سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار ساتھ سو پینٹیز کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی ہیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لکالوشوں